اور سرکار کرشی قانون پر کمیٹی بنائے گی سپیچ یہ اہم جانکاری بن رہی ہے اور کمیٹی میں آپ شامل ہوں گے چار سے پانچ کسان اور اس کمیٹی کے ذریعے دراصل جانکاری لی جائے گی اور سرکار کے لوگ اور کرشی ایکسپرٹ بھی اس میں شامل ہوں گے کمیٹی نئے قانونوں پر چرچہ کرے گی اور ساتھی ساتھ سرکار کرشی قانون پر کمیٹی بنائے گی اور دلی کے ویگیان بھون میں جب یہ بیٹھک چر رہی ہے تو کمیٹی میں شامل چار سے پانچ کسانوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے اور سرکار کے لوگ اور کرشی ایکسپرٹ بھی اس میں شامل ہوں گے اس بارے میں یہ جانکاری مل رہی ہے کمیٹی نئے قانونوں پر چرچہ کرے گی مکیش منڈل ہمارے سمدھ آتا زیادہ جانکاری کے ساتھ وہ لائن پر جوٹ چکے ہیں مکیش منڈل کیا ابھی تک اس پر جانکاری مل رہی ہے سرکار ایک کمیٹی بنانے کی تیاری کر رہی ہے دیکھیں بالکل سرکار چار سے پانچ لوگ کی کمیٹی بنانے کی تیاری کر رہی ہے اور اس میٹنگ میں بھی یہی بات کر دھوئی جی کہ جو نئی کمیٹی بنے گی جس میں جو کسی ویسلس کے ہوں گے ان کو بھی رکھا جائے گا سرکار کے کچھ لوگ جو رہیں گے وہ رہیں گے اور ویسلس طور پر چار سے پانچ لوگ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اس کے بعد ان کمیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر جو خبر آ رہی ہے ریپورٹ کے آدھار سرکار لیا جائے گا کہ یہ کسانوں کے حتم ہیں کی نہیں لیکن اندر کھانے کی بات ہی کرے تو جو کسان ہیں وہ سہمت نہیں ہے جو نئی کمیٹی بنے کسانوں کا ساتھ اور پر کہنا ہے کہ نئی کمیٹی بنے بھی جیدہ تائم لے گی پھر بات کو گھومانے کا سرکار کام کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اب جو سرکار سے پانچ لوگ کمیٹی بنائی جائے گی کمیٹی ریپورٹ سوپے کی فیلحال کمیٹی بنانے کی بات چل رہی ہے لیکن کسان جو ہیں وہ ہافی جو گئے بیٹھک میں ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ ہم کسی بھی کمیٹی پر ویسواس نہیں جاتا سکتے ہیں اب جو تین قریفی قانون ہیں اس کو سرکار سے نکار دیں یا پھر ایم ایس پی کی گرینٹی لے کر ایک لینٹ گرینٹی کے آئیڈ کر رہی تمام چیزیں ہیں لیکن ابھی بیٹھک ختم نہیں ہوئی ہے جو اندر سے خبر یہی آ رہی تھی کہ ابھی اس پر سرکار ہوری کی کمیٹی جو ریپورٹ سوپے کی اس کے ادھار پر سرکار کا اگلا قرار رہنے والا ہے لیکن ابھی بیٹھک جاری ہے جلی سنوی جانب ہون میں لیکن مکش اس پیچ جو اس کمیٹی کے ذریعے نئے قانون پر ویچار کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو کیا سرکار بھی یہ من بنا چکی ہے کہ ابھی تک جو تین قریفی قانون ہیں ان کو نرست کر دیا جائے ختم کر دیا جائے دیکھیں کسی بھی صورت میں سرکار نہیں چاہے گی جو تین قریفی قانون آئے ہیں اس کو ختم کرنا جائے گی آپ نے دیکھا کہ پردان مندی ندر موڈی تک کہہ چکے ہیں کہ یہ قریفی قانون ہے کسان کے حق میں کسان کے فائدے میں لیکن کسانوں کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ ایسے میں مندیاں ختم ہو جائے گی جو ایسپی ہے اس کی گارنٹی کوئی لے نہیں جائے جو گارنٹی لیتے ہیں تو ہم اپنی بات ان کے بعد ہم مان لیں گے اور کسان بھی کہا رہے ہیں کہ کوئی سامنے آکھا جیسے قانون جو بنایا گیا اس میں جو ایسپی کی گارنٹی باتیں لکھی ہو لکھے ایسے چیزی قانون میں لکھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسان پریشان ہے خاص طور پر یہ پریشان ہے کہ کیا آنے والے سامنے مندیاں ختم ہو جائے گی کیا جو ایسپی ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا تو کہیں نہیں کہیں دو تین چیزیں ہے جس کو لے کر کسانے کا آڑے ہوئے ہیں وہی سرکار کی بات کرتے ہیں سرکار نے تاب طور پر کہہ دیا ہے کہ حالانکہ آپ نے مکروندی مناحولال کو بھی سنا تھا جو برودہ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایسپی ختم ہوگا تو میں اپنا اسٹیپا لے دوں گا تو کہیں نہیں کہیں اب جو کسان ہیں لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ایسپی کی گارنٹی ہمیں چاہیے کہ انہوں نے تو تین جو کسی کارزوں لائے ہیں اس کو نظر سرما چاہیے حالانکہ یہی وجہ ہے کہ تین تاریخ کو یہ بیٹھک ہونے والی تھی اور آنند فارمین میں یہ بیٹھک آج ہو رہا ہے بیٹھک سے پہلے بھی دیکھا آپ نے جو بی جی پی کے دگر نیتر ہیں جی پی نیتر کی بات کر رہے ہیں راجانہ سن کے بات سے تمام جو دگر نیتر ہیں وہ بیٹھک سے موجود تھے کسان کے بیٹھک سے پہلے اور اب بیٹھک شروع ہو گئی تھی اور ابھی تک یہ بیٹھک جا رہی ہے لیکن اندر خانی سے یہی خبر آ رہی ہے کہ جو نیتر تومر ہے کسی مندور نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تین سے چاہتے پارچ لوگ کمیٹی بنے کسی ایکسپورٹ بھی ہو اور جو ادھکاری رنگ کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو اور وہ ایک ریپورٹ ہمیں بنا کے سرکار کو پھوٹ دے اس کے بعد بیچار کیا جائے گے لیکن کسی بھی طورت میں وہ اس کمیٹی کے بنائے جانے کو لے کر کے پکش میں نہیں ہیں لیکن مکش اس بیٹھک میں کیونکہ بہت ساری چیزوں کو لے کر الگ الگ طریقے سے یہاں پر چرچہ کی جا رہی ہے کمیٹی کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ ایم ایس پی کو لے کر کے الگ سے قانون بنائے جائے کیا اس پر بھی یہاں پر پرمکتا کے ساتھ کسانوں کی طرف سے یہ بانگ رکھی جا رہی ہے دیکھیں تباہ باتوں کو ہم ایک پر پر رکھیں سبینلو سب سے پہلے جو کسی قانون ہے اس کو لے کر ہی پورا جو معاملہ ہے کسی قانون کو لے کر ہی ایک ہی ان کا سورہ ہے کہ کسی قانون کو ختم کر دینا چاہیے لیکن سرکار کہا رہی ہیں کہ کسی قانون بھی ختم نہ ہو اور فیچ کا کوئی راستہ نکالے اور یہی وجہ ہے کہ جو نیریندر کومر ہے کسی منتری انہوں نے پرستاو رکھا ہے جو کسی قانون کے سامنے کہ یہ میرا پرستاو ہے کہ چاہ سے پانچ لوگ کسی قانون کی کمیتی بنائی جائے اس کے بعد اس کی جو ریپورٹ ہوگی اس کی ریپورٹ کے آدھار پر ہم بیٹار کریں گے کہ چاہ کھانیا ہے یا چاہ کھانیا ہے اس کے بعد بات سیتھی جائے گی لیکن کسی بھی صورت میں جو کسی قانون سنگٹھن ہے جو ابھی بیٹک میں موجود ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے ان کا ساتھ وقت کہنا ہے ہمیں چاہیے آیتے میں منڈیا ختم ہو جائے ہمیں نہیں ملتی ہیں لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ منڈیا ہم ختم نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ باہر بھی جاتے ہیں جو اپنا آراج ہے اس کو بھی منڈی سے جیدہ پوریٹ مل رہا ہے تو آپ وہاں بھی جاتے ہیں ان کو بیٹ سکتے ہیں تو تہینے کہیں دو چیزی چل رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مریندر سومن نے خود پرستاؤ رکھا ہے چار سے پانچ لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے کمیٹی کے آدھار کے کمیٹی کے ریپورٹ کے بعد ہی ہم آگے رننے کی پیسر جائے کر پائنے لیں کہ کمیٹی کی باتیں جو کمیٹی کا جو پرستاؤ رکھا ہے اس کو ماننے کو تہار نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مکش اس پر جانکاری دینے کے لئے تو یعنی کی کمیٹی بنانے کے لیے ایک پرستاؤ یہاں پر ضرور رکھا گیا ہے چار سے پانچ اس میں کسانوں کو شامل کیا جائے گا ایکسپرٹ بھی اس میں جوڑ جائیں گے اور کمیٹی نئے کانونوں پر چرچہ کرے گی یہ سپیچ اہم جانکاری